موسیقی چونتیسویں نیشنل گیمز میں بڑے پیمانے پر غبن کی تحقیقات کے لیے جنڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنما نسار یادگار سارنگزئی دے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ چونتیسویں نیشنل گیمز کے انعقاد کے لیے مختص کروڑوں روپے میں کرپشن کے حوالے سے محکمہ کھیل بلوچستان کے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ بارہ سے تیس مئی دو ہزار تئیس تک کوئٹہ میں منقد ہونے والے چونتیسویں نیشنل گیمز کے انعقاد کے لیے حکومت بلوچستان نے ستر کروڑ روپے سے زائد کی رقم کھیلوں کے مقامات کی تعمیر تزین و آرائش اور کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد کے لیے جاری کی انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے اکثر مقابلوں کے تربیتی کیمپوں کا نیشنل گیمز کے مقابلوں سے قبل انعقاد ہی نہیں ہوا لیکن محکمہ کھیل بلوچستان کے حکام نے تربیتی کیمپس کے انعقاد کے نام پر مختلف کھیلوں کے مرد اور خواتین کھیلاریوں کے نام سے ڈیلی کے پیسے نکال کر اغبن کیے انہوں نے کہا کہ نیشنل گیمز کے دوران جمناسٹکس اور اتلیٹکس کا سامان پاکستان سپورٹس بورڈ اسلام آباد سے قرائے پر حاصل کیا گیا آرچری کا سامان پاکستان آرچری فیڈریشن سے چند دنوں تک قرائے پر لیا گیا لیکن محکمہ کھیل بلوچستان کے حکام نے کاغذوں میں جمناسٹکس، اتلیٹکس اور تیر اندازی کے سامان کی خریداری ظاہر کر کے خطیر رقم اپنی جیبوں میں ڈال لی انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اکثر کھلاڑیوں کو ٹریک سوٹ، جاغرز اور روزانہ اجرت سے محروم رکھا گیا انہوں نے کہا کہ غیر متعلقہ افراد کو کوئٹا کے اور تیوش ہوتلز میں ٹھہرانے کے علاوہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ اور روزانہ اجرت کی مدویں لاکھ روپے نکالے گئے تاہم دیگر کھلاڑیوں کو شہر کے سستے ہوتلوں میں رہاج فراہم کی گئی انہوں نے کہا کہ رساکشی اور جودوں کھیلوں کے مقابلوں کے دوران ہونے والے لڑائیوں کے حوالے سے تحقیقات کر کے ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اسی طرح چودہ مئی دو ہزار تئیس کو کوئٹا یونیورسٹی کے سبزازار پر جاری سوفٹ بول کھیل کے خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والی خواتین کھلاڑیوں کو زدو کوب کرنے اور خیبر پختونخواہ سوفٹ بول کھیل کے جوان لڑکیوں اور آفیشلز کو وزور قوت نکالنے کے سلسلے میں تحقیقات کی گئیں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ علمپک اسوسییشن کے صدر آقل شاہ کے کہنے پر محکمہ کھیل بلوچستان کے حکام نے کیوں خیبر پختونخواہ سوفٹ بول کھیل کی خواتین کے ساتھ نیشنل گیمز کے دوران حدہ کامے سلوک کرتے ہوئے خواتین کھلاڑیوں اور آفیشلز کو تشدد کا نشانہ بنایا انہوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ چونتیسویں نیشنل گیمز کے انعقاد کے لیے مختص کرونو روپے میں کرپشن کے حوالے سے محکمہ کھیل بلوچستان کے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کر کے کوئٹا میں منقض ہونے والے اس میگا ایونٹ کے لیے مختص کرونو روپے فنڈ کی کرپشن میں ملوث محکمہ کھیل بلوچستان کے ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے موسیقی